بزانے محترم تو یہاں بارال قلامِ جو ہے وہ اہلِ بحث سے جو ہے وہ مجلس کو منور کریں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ورحمہ اللہ بارالہ حدیث تو لانی ہے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں یعنی آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی صبح ایسے کرتا ہوں اپنا دن ایسے گزارتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے لئے لکھا ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے تو میں اس کی پریشانی میں دن نہیں گزارتا کالا ایمان صادق ہے کہ جو رزق تمہارے لئے خدا نے لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے وہ کوئی اور لے نہیں سکتا لیکن انسان اتنا بے صبرہ ہے کہ جو اس نے زندگی میں خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کے خدا کے وعدے پس کو یقین نہیں ہے ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتا ہے کہ دنیا فانی ہے تو پھر تمہیں دنیا کا غم کیوں ہے غم کسی کا ہے دنیا کا ہے رشتوں کا چیزوں کے کھو جانے کا زندگی کے کم ہو جانے کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ صرف اور صرف صحالِ عمل ہے اور وہ ممکن نہیں ہے وہ صرف کوئی کہا ہے کہ میں محبت اہلِ وید سے کرتا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا رہو ہے اس کا مطلب وہ محبت صحیح نہیں کرتا یعنی جس امین کی نماز ایسی ہو کہ جو ہے وہ تیر جو ہے وہ حالتِ نماز میں نکالا جائے تو اس کے ماننے والے نماز نہ پڑے جس حسین نے اپنا سر سجدے میں دیا ہو اور اس کے ماننے والے اپنے سر سجدوں میں نہ رکھیں تو اس نے اہلِ وید کو مانا نہیں ہے یعنی آپ آئیہ میں فاطمی آپ کے سامنے آنے والے روایات جو ہے وہ بیان ہوتی ہے اہلِ سنت کے منابوں کے اندر بھی ہے کہ جب وہ خاتونِ اول جب اپنے محراب میں نماز پڑھتی تھی تو ہر نماز میں ان کے محراب سے ایک الگ نور آسمان کی طرف جاتا تھا اب اگر ان کے ماننے والی خواتین عبادت نہ کریں وہ خاتون کہ جہاں نابینا شخص گھر میں آئے اور وہ کہیں کہ بابا مجھے چادر پہننے دیں تو کہیں بیٹا یہ وہ تو نابینا ہے تو کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں تو اگر اب ان کی ماننے والی خواتین حجاب نہ کریں تو مثلا آپ کیسے یہ کہیں گے کہ مثلا مجھے مرنے کے بعد ان کی شفاعت ملے گی اگر آپ ان کی طرف سے دیکھیں تو وہ تو قریم ہے وہ قریم ابنِ قریم ان کے ہاں تو کوئی دشمن بھی گرس دروازت غالی نہیں گیا لیکن آپ میں خود سوچیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا پیش کریں گے ہم بولیں کہ ساری زندگی مجلس میں سنتے رہے باتیں کرتے رہے لیکن پھر بھی واجبات پہ عمل نہیں کیا تو افسوس ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں واجبات پہ عمل نہ کرے اور وہ بھی اگر آپ کوشش کریں کہ ہم جتنی بھی عزیزان محترم نمازیں پڑھ لیں عبادتیں کر لیں یہ خدا جانتا ہے کہ پتہ نہیں کونسی نماز ہماری قبول ہے کہ نہیں ہے